سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے لاہور سے خبر ہے جس کے راکے ٹاؤنشپ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران حالات کشیدہ ہو گئے آپریشن کے خلاف احتجاج کرنے والے تاجر مشتہل ہو گئے پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارج کر دیا اور ایسے چونے تھپڑ رسید کر دیئے تفصیلات جانیں گے حسین اولک سے حسین بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت ٹاؤنشپ میں اگر یہاں پر تازہ ترین صورتحال کی تو میں اس وقت موجود ہوں جناح مارکیٹ ٹاؤنشپ میں جہاں پر الڈی اے کی جانب سے آپریشن کرتے ہوئے جو یہاں پر تاجر برادری تھی اور جو قبضہ مافیا تھا ان سے یہ مارکیٹ واقزار کرانی تھی اسی دوران جو یہاں پر تاجر اور یہاں پر قبضہ مافیا تھا وہ مشتہل ہو گیا اور ان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا جس کے جواب میں جو پولیس اہلکار تھے اور پولیس کی بھاری نفری تھی ان کی جانب سے ان مظاہرین کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا ہے اور اسی دوران جو منتشر کرنے کے لیے احتجاجیوں کو جو ایس ایچو قائد اعظم انڈسٹر اسٹیٹ آمد نظیر چیما ہیں ان کی جانب سے جو مظاہرین ہیں ان کو تھپڑ بھی ریسید کیے گئے ہیں اور اسی دوران جو مظاہرین تھے یہاں پر ان کی جانب سے روڈ آل مدینہ روڈ بیولوک پر کے وہاں پر تائر جلائے گئے ہیں اور یہاں پر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر جو ال ڈی اے کی جانب سے مزدور اور ملازمین تھے ان کو غالیم گلوچ بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ سا یہاں پر جو ملازمین تھے ان کو انٹے ماری گئی ہیں تو جوابی کاروائی کرتے ہوئے پولیس کی جو بھاری نفری تھی اس کے علاوہ جو mex två تاؤنشپ ہے ان کی جانب سے یہاں پر کاروائی کی گئی ہے اور پولیس کی جو بھاری نفری اور جوان ہیں ان کے ساتھ جو مظاہرین ہیں ان کو یہاں سے منتشر کیا گیا ہے اور اب کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہاں پر جو تعمیر کا جو سلسلے ہے دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے جو مزدور ہیں وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں دیوار کی جاری ہے جناب مارکیٹ کی چار دیواری کری جانی ہے اس کے ساتھ سا یہاں پر گیٹ لگایا جائے گا اور یہاں پر لڈی اے کی جانب سے ایک شاندار پلازہ تمیر کیا جانا ہے